انہوں نے صرف عمام کو اور پوری پوری پاکستان کی عمام کو انہوں نے چونہ لگایا ہے اور یہ چوٹ دروازے سے حکومت میں آئے ہیں ہمیں بھی بتا ہے آپ کو بھی بتا ہے چیز کا کوئی شک نہیں ہے جگہ جگہ کھوڑے کے ڈمپ لگ گئے ہیں یہ وہ آگئے ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم آئی ایم اپ کے پاس نہیں جائیں گے یہ وہ آگئے ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم آئی ایم اپ کے پاس جائیں تو ہمیں فانسی لگ جائے یہ وہ آگئے جو جذبات میں فیصلے ہو جاتے ہیں یہ نہیں بات نہیں ایسے نہیں ہو جاتے تو آج یہ عالم ہے کہ ہم بھوک ہے مار رہے ہیں ہمیں نا گیس مر رہی ہے لکڑییں جلا کے ہم لوگوں سے لکڑییں لے کے آتے ہیں لکڑییں جلا کے اپنے بسترے چرپائیں توڑ دی ہیں اپنی کرسییں توڑ کے ہم نے جلائی ہیں لکڑییں تو ہم آپ جسے لوگوں کی داد رسی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں حکومت کچھ کر رہی ہے مران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ عوام بلکل ٹھیک چل رہی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن عوام پس چکیا وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ مافیا اور آپ کو بھی پتا مافیا ہے مافیا کی طرح ہے جی پاکستان میں ہی مافیا ہے میں اور آپ تو نہیں ہے ہماری قوم تو کچھ لائیف ملے گا تو کچھ لائیم پر آئے گی نا لائیف ہی نہیں ملے رہا دیکھیں جگہ جگہ کورے کے ڈمپ لگ گئے ہیں لیکن آج آپ لاہور کا حال دیکھیں کہ وہی لاہور جو چمکتا تھا صاف سترا لاہور تھا جس کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ جی بڑا صاف سترا انہوں نے اتنا صاف کر دیا انہوں نے صرف عوام کو اور پوری کے پوری جو ہے پاکستان کی عوام کو جو ہے انہوں نے چونہ لگایا ہے ٹھیک ہے اور یہ چوٹ دروازے سے حکومت میں آئے ہیں ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی بتا ہے چیز کا کوئی شک نہیں ہے میں آپ سے یہ بات کہنا جاؤں گا وہ چوٹ سے ڈکیٹ سے ٹھیک ہے مافیا تھے لیکن آٹا جو ہے وہ پہنتیس روپے مل رہا تھا ستر سالوں میں جو ہے وہ آٹا پہنتیس روپے ہوا اور بہتر تیتر سالوں میں جو ہے آٹا اسی روپے ہو گیا کیسے ہو گیا وہ چوٹ ڈکیٹ میں نمارے لیے اچھی سے یہ تو اچھے چوٹ اچھے حجی آگئے ہیں اچھی مہندار آگئے ہیں اچھی سادھی کمین آگئے ہیں اچھے یہ وہ لوگ آگئے ہیں جو ہے آکر انہوں نے چینی بڑا دی پٹرول بڑا دیا ڈالر آپ دیکھنے کہا تھا وہ کہتے ہیں مافیا کرتا ہم نہیں کرتے ہیں مافیا کر رہا ہے مافیا کو پکڑے نا انہوں نے کہا ہم شواز شریف کو لڑکائیں گے نواز شریف کو لڑکائیں گے انہوں نے یہ کیٹ ڈال دیا بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے دن کو پکڑا ہوئے ہیں انہوں نے وصول یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں مافیا ہے نا مافیا ہے یہ سب سے بڑا مافیا ہے کون مافیا ہے سب سے بڑا یہ مافیا ہے یہ مافیا ہے ٹھیک ہے میں اور لوگوں سے پوچھنا جا رہی ہوں مافیا کہاں پر ہے آپ میں مافیا ہے آپ کا پیٹرال بم ہے کوئی میرا بھی نہیں ہے اس وقت تک پاکستان میں کوئی اچھا حکمران ہمیں نہیں ملا ہے پرچاسی کے بعد سے اب تک جتے میں لوگ ہیں ہم ہم غریبوں کا خیال رسے لیکن غریبوں کا خیال کسی نے رکھا بھی تک مہنگائی پار کسی نے کنٹرول نہیں مافیا کہتے ہیں موجود ہے مافیا بھی تو ہے نا ملک میں یہ کہتے ہیں چینی مہنگی ہوگی مرحان صاحب نے بڑی داد دی ہے محیشہ ٹیم کو کہ چینی مہنگ سستی ہوئی ہے چینی اس لئے نہیں سستی ہوئی چینی اس لئے سستی ہے کہ اکپوری منڈی میں نے مال لینا چھوڑ دیا ان کا چینی اس لئے سستی ہوئی ہے لوگوں نے کام کندی چینی کا آپ پتہ ہیں کیا وصول کیا انہوں نے وصول کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کریں گے کرپشن باتوں سے ختم تھوڑی ہوگی میڈم کرپشن باتوں سے عمل سے ہوگی نا عمل سے ہوگی وہ اپنے ان کے پر ان کے پر کیس چل رہا ہے مال جنبا کا یہ حاضر نہیں ہوتا ہے آپ نے تنقید کی نہیں تنقید جائز کی جائز بنتی ہے آپ مجھے پتہ ہیں آپ مجھے پتہ ہیں دوہزہ سترہ دوہزہ سولہ میں آپ آٹا کیا صاحب لیڈی حکومت کیا کرے کہ حل نکل آئے حکومت ایماندار اسے کام کرے حل خود با خود نکل آئے ایماندار تو یہ وہی ہے نا جو انہوں نے ایماندار ہے جو سترہ کلو بیچ رہے ہیں وہ ایماندار ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے امران خان نے دو سال کے اندر پاکستانی عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور اب تو جنتہ سڑکوں پر نکل آئے کسی طریقے سے امران خان کو کرسی سے اتار دو ڈیلی یوز آنے والی چیزیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں جن کا پرائز اتنا ہو گیا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی اور امران خان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بھارت سے یود کرنے کے لیے یہ ہے پاکستان کی اصلی سچائی ڈنیوار